السلام علیکم و السلام جی میں آمنا بات کر لیے پاکستان سے اچھا یہ عزت جی ایک دو مسئلہ ہیں میرے ساتھ ایک تو یہی قرآن میں پہلے پڑھتی تھی تو مجھے مزہ آتا تھا حلاوت نصیب ہوتی تھی لیکن دو تین سال یہ ہے تو میں قرآن صحیح نہیں پڑھ سکتی ہوں پڑھتی ہوں تو بیچے نہیں شروع ہو جاتی ہے جس طرح میں کہ میں کیچوں کے بیسے میں سے بند کر دوں تو جس طرح ہوتا ہے کہ بندہ پڑھتا رہے پڑھتا رہے تو دل جو ہے ناصرور میں آ جاتا ہے وہ کہ فیر میرے اندر ختم ہوتی جا رہی ہے اور ایک اتحیات کے جو پڑھتی ہوں اتحیات اللہ یہ ادھر سے میری زبان اٹکتی ہے بار بار اللہ اس میں مور مور کے پڑھتی ہوں بہت دیر لگتی ہے اس سبق پہ پوری نماز پڑھ لیتے ہیں اتحیات پہ جا کر میرا مسئلہ بن جاتا ہے پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ٹھیک ٹھیک ہے ماشاء اللہ پاکستان سے کال کر رہی ہیں اور آپ بتانے کے قرآن کریم جو پڑھنے کا پہلے آپ کو ایک ذوق نصیب ہوتا تھا ایک لطف و لذت آتی تھی آپ قرآن کریم پڑھنے میں بیچینی ہونے لگتی ہیں اور بدن کے اندر ایک بیچینی ہو جاتی ہے اور قرآن کریم پڑھا نہیں جاتا اور تکلیف ہوتی ہے اس کے لئے آپ نوٹ کر لیں قرآن کریم کے آخر میں ایک دعا ہے اللہم آنس واشدی فی قبری اللہم آرہم نی بالقرآن عظیم یہ پوری دعا ہے پیچھے یہ دعا آپ نے گیارہ مردبہ پڑھنی ہے الیون ٹائم آپ یہ دعا پڑھیں اور پڑھ کے اپنے بدن پر دم کریں اور تھوڑ سے پانی پر دم کر کے پانی پی لیں یہ دعا جو ہے بڑی زبردست دعا ہے اس کے پڑھنے سے جائے وہ قرآن کریم کی تلاوت کی لذت انسان کو محسوس ہونے لگتی ہے اور قرآن کریم کے ایک خواہ تعلق پیدا ہونے لگتا ہے تو یہ جہاں گیارہ مرتبہ پڑھیں اول آخر تین مرتبہ درودی ورحیمی پڑھ لیں اور پڑھ کے پانی پر دم کریں بدن پر دم کریں ہاتھوں بزم کر کے پورے بدن پر ہاتھ پھیر لیں یہ شروع کر دیں اس سے انشاءاللہ آپ کو فیدہ ہوگا اور جیسے آپ بتاری اتا یاد کے بعد سے زبان اٹکنے لگتی ہے انشاءاللہ وہ زبان بھی نہیں اٹکے گی اور کیفیت آپ کی درست ہو جائے گی ذوق عبادہ نصیب ہوگا اور یہ آپ سیونٹی ون ڈیز کی جو عمل شروع کر دیں میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں